دیش میں آج سے سواس کرمچاری فرنٹ لائن ورکرز کو بوسٹر خوراک ملے گی صبح نو بجے سواس کارے کرتا اور فرنٹ لائن کارے کرتا جس میں شرشت سبال شامل ہے ساٹھ سال سے ادھکائی کے ناغرک اور ایسے لوگ جنہیں کوئی گم بھیر بیماری ہے چاہے بھی کسی بھی آئیو کے ہو انہیں بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی جن لوگوں کو پچھلے سال 10 اپریل یا اس سے پہلے کوویڈ ویکسین کی دوسری ڈوز لگ چکی ہے وہ ہی ڈوز لگوانے کے لیے یوگیں ہوں گے بوسٹر ڈوز لگوانے کے لیے لابارتیوں کے پاس دوسری ڈوز کی ٹیکہ کرن کے سمیں اوپیو کیے گئے موبائل فون نمبر کے علاوہ فوٹو پہچان پتر کوویڈ ٹیکہ کرن ستھل پر لانا ہوگا اور سہر اگر لوگوں اور ساٹھ سال یا اس سے ادھک آئیو کے ناغرکوں کو بوسٹر ڈوز کے لیے چکتسہ پرمان پتر پرستھت کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے لابارتی بوسٹر ڈوز لینے کے لیے کسی پنجکرد چکتسک سے پرامرش لے سکتے ہیں تو دیش میں آج سے بوسٹر ڈوز لگنے جا رہی ہے چونکہ گراف تیزی سے بڑھ رہا ہے حالانکہ درنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس گراف کو روکنے کے لیے لوگوں کو سرکشت کرنے کے لیے یہ بوسٹر ڈوز جو ہے وہ آج سے دینا شروع ہو جائے گا سواس اور فرنٹ لائن کارکرتاؤں کو دی جائے گی اور اس وقت ہمارے ساتھ دو سہیوگی جو چکے ہیں پارس ہمارے ساتھ ہیں اور میور ہمارے ساتھ جو چکے ہیں ان کا سیدھے روک کر لیتے ہیں پارس بوسٹر ڈوز جو ہے آج سے مل رہی ہے میرٹ میں کیا تیاریاں نظر آ رہی ہیں اس بوسٹر ڈوز کو لے کر میرٹ میں کیا تیاریاں نظر آ رہی ہیں اس بوسٹر ڈوز کو لے کر کیتی کی فرنٹ لائن ورکر اور ساٹھ سے اوپر والے عمر والے ناغریکوں کو بوسٹر ڈوز دی جائے گی جس میں آج آج سے اس مہا بیان کی شروعاتوں نے جا رہی ہے بات اگر میرٹ ہی کر رہے تو میرٹ میں بھی اس کو لے کر تیاری پوری ہے سواستی ویباق پوری طرح سے alert ہے میرٹ میں جگہ جگہ اس کو لے کر سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پر فرنٹ لائن ورکر سواست کرمی اور ساٹھ سے اوپر والے ناغریکوں کو آج سے بوسٹر ڈوز جی جائے گی بلکل ہمارے صاحب میور بھی بنے ہوئے ہیں میور کے پاس سلتے ہیں میور چونکہ کیس لگاتار بڑھ رہا ہے ظاہر طور پر سرکشہ جو ہے وہ سرکار کی اس وقت ذمہ داری ہے ہر ایک ناغریک کی ہے ایسے بھی بوسٹر ڈوز کی شروعات آج سے کی جا رہی ہے لکھناو کی اگر بات کر لی جائے تو سینٹرز کس طریقے سے تیار ہے تاکہ لوگ پہنچے تو کسی طریقی ویوستہ جو ہے وہ بگڑے نہیں بہتر طریقے سے بوسٹر ڈوز جو ہے لوگوں کو لگ سکے دیکھیں آم لوگوں کو پہلے بات تو بوسٹر ڈوز لگ نہیں رہا ہے اور ویوستہ اس لیے بھی نہیں بگڑے گی کیونکہ اس کا ایک نیام ہے کہ نو مہینہ جس کا پورا ہو چکا ہے دوسرے ڈوز کا اسی کو بوسٹر ڈوز لگے گا تو ایسے بہت ہی ابھی کم لوگ ہیں جن کا دوسرے ڈوز کے بعد نو مہینہ پورا ہو گیا آپ نے جب دوسری لہر کی شروعات ہوئی تھی اس دوران جن فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسینیشن ہوا تھا جن کا اس میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جن کا نو مہینہ پورا ہو چکا ہے تو ایسی کوئی آویوستہ ہونے کی فیلال سمباؤنا نہیں ہے بہت کم لوگ ہیں اور اس سمیں جو بوسٹر ڈوز کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اتنی زیادہ پریاد ماترہ میں بھی ابھی نہیں ہے کیونکہ بہت ضروری ہو جاتا ہے جن کا نو مہینہ پورا ہو گیا ہے اور جو فرنٹ لائن ورکر ہے جو میڈیکل جو بھی کالجز ہیں یا اسپطال ہیں جہاں بھی کام کر رہے ہیں ان کی جو سرکشہ ہے وہ سنشت کی جائے اس میں پولیس والے بھی شامل ہو سکتے ہیں تو اس طریقے کی جو بوسٹر ڈوز کی آج سے شروعات ہو رہی ہے اس کو دھیرے دھیرے آگے بڑھایا جائے گا اور کچھ دن کے بعد عام لوگوں کے لیے بھی یہ جاری کر دیا جائے گا کہ جن کا نو مہینہ پورا ہو چکا ہے وہ جاکے بوسٹر ڈوز لگوا لے دیکھیں بہت اہم ہو جاتا ہے کیونکہ تیسری لہر کی جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ویاپک طور پر اس کا جو ہے جس طریقے سے یہ فیل رہا ہے تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اپنا دھیان فیلحال خود رکھیں لوگوں کو اپنا دھیان دھکنا ہوگا اور سرکار کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے